نواز شریف کورٹ لکپت جیل سے جاتی عمرہ پہنچ گئے لیگی کارکنان کا جسن اور نارے بازی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچاور نواز شریف کارکنان کے ناروں کا جواب ہاتھ ہلا کر دیتے رہے کارکنان نے جاتی عمرہ کے داخلی دروازے پر پھولوں سے ویلکم بھی لکھا سپریم کورٹ کا نواز شریف کی زمانت سے متعلق تحریری فیصلہ نواز شریف کی طبی بنیادوں پر چھے ہفتوں کے لیے زمانت منظور کی گئی چھے ہفتے بعد زمانت آز خود منصوخ ہو جائے گی نواز شریف کے بیروں نے ملک جانے پر پابندی آئید نواز شریف پاکستان میں ہی علاج کروا سکتے ہیں چھے ہفتوں بعد خود کو قانون کے حوالے نہ کیا تو گرفتار کر لیا جائے گا نواز شریف کی سزا معطل ہوئی خط نہیں کوئی بھی شخص قانون سے بالتر نہیں اب دیگر بیمار قیدی بھی عدالت سے ریلیف لیں گے وزیر طلع سید سمسام بخاری ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کہتے ہیں عدالتی فیصلے میں لکھا ہے نواز شریف ملک کے اندر علاج کروائیں گے پنجاب حکومت بھی یہی پیشکش کر رہی تھی جیل میں نواز شریف پر مامور ڈاکٹر اب عوام کی خدمت کر سکیں گے رہائی کے فیصلے پر رد عمل نواز شریف کو زمانت متوالے خوشی سے نحال کوٹ لکپ جیل کے باہر نوٹ نیچاور بکنوں کا صدقہ دیا گھوٹ ڈانس کا بھی شاندار مظاہرہ نصیر آباد آفیس میں بھی نارے بازی شکرانے کے نوافل ادا کارکنان نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی سیف الملوک خوکر کی قیادت میں کارکنان کی ریلی جاتی عمرہ کے داخلی دروازوں پر پھولوں سے ویلکم لکھا ہائی کورٹ کا شہباز شریف کا نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم نیب نے جب بولایا شہباز شریف پیش ہوئے پھر بھی نام ای سی ال میں ڈالا گیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کے اساسے کتنے ہیں کوئی دستاویزات ہیں تو عدالت کو دیں جسٹس ملک شہزاد کی ریمارکس شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وکیل نیب شہباز شریف ہوتی کی عیادت کیلئے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں وکیل شہباز شریف وفاقی حکومت کا فیصلے کو سپریم گورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کالج اساسیزہ کا دھرنا دوسرے روز میں داخل مظاہرین نے سڑک پر ہی ڈیرے ڈال لیے احتجاجی کیمپ میں بستر کا ہے تمام مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان گزشتہ دور حکومت میں تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی گئی ہماری حکومت یقصہ نظام تعلیم راج کرے گی پاکستان ایٹمی طاقت ہے اس کی بدولت ہی سی پیک بن رہا ہے گورنمنٹ کالج سٹرانشپ میں عظم استحقام پاکستان کے عنوان سے تقریب وزیر حائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا خطاب غلط سوالوں کے ٹھیک جواب کیسے دیں نمی جماعت کے ریاضی کے پرچے میں چھے نمبر کے تین سوالات غلط تحریر لاہور بورٹ کی غلطی طالبہ نے سر پکڑ لیے طالبہ کا بورٹ سے غلط سوالات کے پورے نمبر دینے کا مطالبہ اور وزیراعلا نے پولیس کو گوڈ گورننس پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے گائیڈ لائن دے دی سردار عثمان بزدار کہتے ہیں بروکریسی کو کام کی پوری آزادی ہے ریزلٹ چاہیے عوام کو اچھی خدمات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائیں گے خراب کار کردگی والے افسران کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں آہم فیصل ہے